جاہماتا دیمترو ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا ہاردک سواگت ہے آج میں آپ کو حریم بیج منتر کے ویشہ میں تھوڑی سی جانکاری دوں گا اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اس بیج منتر کو کیسے صد کر سکتے ہو یا پھر اگر آپ کو حریم بیج منتر کی سادنا کرنی ہے یا اس منتر کا جب کرنا ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہو کیا اس کی ویدھی ہے اور کیا اس کا پورا پروسیزر ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ یہ سمجھ لوگ کی حریم بیج منتر کیا ہے اور یہ کونسی دیوی کا بیج منتر ہے دیکھئے دوستو جو حریم بیج منتر ہے اسے مایا بیج کہا جاتا ہے مایا بیج کا ارث ہوتا ہے یعنی کہ اس برمانڈ میں جو بھگوان کی مایا ہے یعنی کہ بھگوان وشنو کی مایا کون ہے بھگوان وشنو کی مایا کون ہے ماتا لکشمی یعنی کہ جو اس سارے سنسار کو سارے جگت کو موہد کرتی ہیں ما بھگوانی آدھی شکتی ما درگا ان کو ہی مایا کہا جاتا ہے انہی کو مہا مایا کہا جاتا ہے انہی کو کالراتری مہاراتری اور مہوراتری کہا جاتا ہے یعنی کہ جو سارے سنسار کو سارے وشو کو موہد کرتی ہیں یعنی کہ کوئی جیو اپنے کارے میں لگا ہوا ہے کوئی جیو اپنے کارے میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہر ویکتی اپنا اپنا کرم کر رہا ہے اپنے پریوار کا پالن پوشن کرنے کے لیے ہر جیو یہی کرم کر رہا ہے یعنی کہ یہ سبھی لوگ سبھی جیو سبھی پرانی سبھی جنتو ماتارانی کی مایہ سے محیط ہوئے پڑے ہیں اور اس سنسار کے بھوگ ویلاس میں لپت ہوئے پڑے ہیں یہی ایشور کی مایہ ہوتی جو سارے سنسار کو محیط کرتی ہے اس لیے اس بیج منتر کو مایہ بیج کہا جاتا ہے یعنی کہ اس برمانڈ میں اس بہتک جگت میں جتنے بھی وستویں ہیں ان سبھی وستووں کی پرابتی آپ اس بیج منتر کے جب سے کر سکتے ہو یعنی کہ ماتا بھوونیشوری کا بیج منتر اس کو مانا جاتا ہے ماتا بھوونیشوری ما درگا کا ہی ایک سواروپ ہیں ما درگا کے دس سواروپ الگ ہیں جن کو دس مہاویدیاوں کے نام سے جانا جاتا ہے اور ما درگا کے نو سواروپ الگ ہیں جن کو نو درگاوں کے نام سے جانا جاتا ہے تو دس مہاویدیاوں میں ماتا بھوونیشوری آتی ہیں ما درگا کا ہی ایک سواروپ ہیں یہ بھی اور چودہ بھوونوں کی ادھیشتھاتری دیوی ان کو کہا جاتا ہے یعنی کی چودہ بھوون یعنی کی دھرتی لوگ سوارگ لوگ پاتال لوگ پتر لوگ اسی طریقے سے چودہ لوگ ہوتے ہیں اور ان چودہ لوگوں کی جو سوامینی ہیں یعنی کی جو مہارانی ہیں ان کو ماتا بھوونیشوری کہا جاتا ہے یعنی کی ماتا بھوونیشوری ہی ان سبھی لوگوں کے اوپر راج کرتی ہیں ان کا ہی شاشن چلتا ہے انہی کی اچھا سے ہر کار رہے سمپادیت ہوتا ہے ان چودہ لوگوں میں اور اس میں سے ایک لوگ دھرتی لوگ ہیں تو حریم بیج منتر میں ہا را ایم چار ورن مل کر کے بنتے ہیں ہاں سے ہاں ہو گیا ہاں ہو گیا راج ہو ہے وہ اگنی کا سوچک ہوتا ہے ای وائیو کا سوچک ہوتا ہے اور ماں اس میں انسوار جو کی پربرہم پرمیشور برہم سوروپینی ہونے کا سوچک مانا جاتا ہے اور اسی کارن سے اس کو حریم بیج منتر کہا جاتا ہے ماتا بھوونیشوری کا بیج منتر اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بیج منتر کے جاب سے کیا کیا لاب آپ کو ملیں گے اگر آپ اس بیج منتر کا نیمیت روپ سے جب کرتے ہو یا پھر آپ اس بیج منتر کو صد کر لیتے ہو تو آپ اس برمانڈ میں جتنی بھی وستویں ہیں بھوگ ویلاس کی یعنی کی ایشور رہ ویبھا ویشکیرتی مان سمان پد پرتشتہ بنگلا گاڑی پیسہ دن اتیادی یہ ساری وستویں آپ بڑی ہی سرالتہ سے پرابت کر سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ صرف منتر کا جب کرنے سے آپ کو یہ ساری چیزیں پرابت ہو جائیں گی منتر کا جب آپ کرو گے تو اس سے آپ کا مارگ کھل جائے گا یعنی کی آپ اگر ایک قدم چلو گے تو اس ایک قدم میں آپ کو سو قدم کے مقابلے میں فائدہ ملے گا یعنی کی آپ یہ سمجھو کہ آپ ایک دن مہنت کرو گے ایک دن کرم کرو گے تو سو دن کوئی عام ویکتی کوئی سامانے ویکتی اگر سو دن مہنت کر کے جتنا دھن ارجت کرے گا اتنا آپ ایک دن کر کے دھن ارجت کر پاؤ گے یہ ہوتا ہے اس کا بینیفٹ ریال بینیفٹ یہ ہی ہوتا ہے یعنی کی اگر آپ ایک قدم چلو گے تو آپ آٹومیٹی کی سو قدم کے برابر آپ کی گتی ہو جائے گی تو اس منتر کا جب کرنے سے آپ کو ساری سکھ سوویدھاؤں کی پرابتی ہو جائے گی کیونکہ یہ بیج منتر مادرگا کا ماتا بھوغنیشوری کا بیج منتر ہے اور وہ اس سنسار میں جتنا بھی ایشور ہے ویب ہو ہے جتنا بھی یہ ساری وستویں آپ لوگ دیکھتے ہو گاڑی بنگلہ گھر مکان پد پرتشتہ مان سممان یہ ساری چیزیں ان کی کرپہ سے آپ کو ترنت مل جائیں گی کیونکہ سارے لوکوں کے اوپر ان کا رات چلتا ہے اور جب آپ ان کی سادنہ کرو گے تو آٹومیٹی کی جیسے جیسے آپ کے بیج منتر کا جاپ جاپ کی سنکھیا بڑھے گی بیج منتر کی اورجہ بڑھے گی آپ کا بیج منتر پریپکو ہونے لگے گا جپنے سے وہ صد ہونے کی عوستہ میں ہونے لگے گا ویسے ہی آپ کو اس کا ریزلٹ ملنے لگے گا تو اس منتر کی سادنہ کی بات کرتے ہیں اور کیسے آپ کو کرنا ہے میٹیریلیشٹک بینیفٹ اس منتر سے ملتے ہیں آپ کو اور اس کا جب تب آپ کو کیسے کرنا ہے دیکھیں بہت ہی سرلوی دیویدھان ہے ردراکش کی معلہ سے آپ اس منتر کا جب کر سکتے ہو تلسی کی معلہ سے بھی آپ جاب کر سکتے ہو چندن کی معلہ سے بھی آپ جاب کر سکتے ہو یعنی کہ کسی بھی معلہ سے آپ اس بیج منتر کا جاب کر سکتے ہو اس بیج منتر کا جاب دو طریقے سے آپ لوگ کر سکتے ہو ایک ہے صرف بیج منتر کا جاب کرنا یعنی کہ حریم 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 اس طریقے سے ٹھیک ہے اور ایک طریقہ ہے اوم حریم اوم یعنی کی بیج منتر کے آگے بھی اوم لگانا ہے بیج منتر کے پیچھے بھی اوم لگانا ہے یعنی کی اوم حریم اوم اوم حریم اوم اس طریقے سے بھی آپ جاب کر سکتے ہو دونوں طریقے سے آپ منتر کا جاب کر سکتے ہو اور کوئی وشیش ودی ودھان کی آوشکتہ نہیں ہے اگر آپ گرہست جیون میں ہو اور آپ شادی شدہ ہو چاہے آپ کی شادی نہ ہوئی ہو تو بھی آپ اس منتر کا جب کر سکتے ہو اس منتر کا جب کرنے کے لئے آپ کو گروہ کی بھی آوشکتہ نہیں ہے اگر آپ کو یہ منتر گروہ سے پرابت ہوتا ہے تو بہت زیادہ اتتم ہے تو اس کا ریزلٹ آپ کو بہت جلدی دیکھنے کو ملے گا اور جلدی منتر کی صدی بھی جلدی ہوگی لیکن اگر آپ بینا گروہ کے اس منتر کا جب کروگے تو بھی اس کا ریزلٹ آپ کو ملے گا لیکن تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ سمیہ لگے اور تھوڑا سا صد ہونے میں بھی اس منتر کو سمیہ لگے گروہ سے ملا ہوا منتر جلدی صد ہوتا ہے اس بات میں کوئی بھی سندہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور جب آپ کر سکتے ہو بینا گروہ کے بھی اس منتر کا جب کر سکتے ہو اس میں کوئی سندہ والی بات نہیں ہے اور اس کے ساتھ میں پرہیج کے آپ کے رہنگے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو انڈا میٹ شراب یہ ساری چیزیں نہیں کھانی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ماتا بھوونیشوری پون روپین ساتھوک دیوی ہیں اور ماتا بھوونیشوری شری کل میں آتی ہیں دو کل میں آتی ہیں دس مہا ویدیا ہیں کالی کل میں آتی ہیں اور شری کل میں آتی ہیں تو جو ماتا بھوونیشوری ہیں وہ شری کل کی ویدیا ہے شری کل کی دیوی ہیں تو اور شری کل میں جتنی بھی دیوی آئیں وہ سبھی پون روپین ساتھوک دیوی ہیں یعنی کہ وہ یہ ساری چیزیں اگر آپ کرو گے ان کی سادنا تو یہ ساری چیزیں آپ کو بند کرنی پڑیں گی چھوڑنی پڑیں گی اگر آپ گرہست ہو یعنی کہ اگر آپ شادی شدہ ہو تو آپ کو برمچرے کا پالن نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ آپ اپنی گھر گرہستی میں آسانی سے رہ سکتے ہو کوئی دکت والی بات نہیں ہے اور اگر آپ آویواہیت ہو یعنی کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تو آپ کو برمچرے کا پالن کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ سنیاسی ہو تو بھی آپ کو برمچرے کا سنیاسی کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو برمچرے کا پالن کرنا ہوتا ہے اور صرف جو شادی شدہ والے لوگ ہیں ان کو برمچرے کا پالن کرنے کی آویشکتہ نہیں ہے اور لیکن باقی جتنے بھی لوگ ہیں آویواہیت، انمیریڈ لوگ، سنیاسی، سادو، سنت، بھگت بھگت میں بھی اگر وہ شادی شدہ ہیں تو بھی کوئی دکت والی بات نہیں ہے تو بھی برمچرے کا پالن کرنے کی آویشکتہ نہیں ہے صرف وہ منطر کا جپ آپ لوگ کر سکتے ہو اب اس کا جپ آپ کو کتنا کرنا ہے دیکھئے اگر آپ اس منطر کو صدح کرنا چاہتے ہو تو اس منطر کی صدھی کم سے کم تیس لاکھ یا بتیس لاکھ پہ ہوتی ہے جو پوری صدھی ہوتی ہے اس منطر کی بتیس لاکھ کی سنکھیا اس کی بتائی گئی ہے شاستروں میں کہ بتیس لاکھ کی سنکھیا پہ یہ بیج منطر پوری طرح سے صدھ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ اس منطر کا جپ سوہ لاکھ کر سکتے ہو گیارہ لاکھ کر سکتے ہو اور اکیابن ہجار کر سکتے ہو اکیس ہزار کر سکتے ہو گیارہ ہزار کی سنکھیا میں اس منطر کا جاپ کر سکتے ہو تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو اس منطر کا جب کتنا کرنا ہے جتنا زیادہ آپ اس منطر کا جاب کروگے اتنا زیادہ فائدہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے سمجھ رہے ہونا کہنے کا عرث یہ ہے کہ آپ چائے میں جتنی چینی ڈالوگے چائے اتنی زیادہ میٹھی ہوتی ہے اسی پرکار سے آپ اس منطر کا جتنا عدھک جاب کروگے اتنا زیادہ فائدہ آپ کو ملے گا اب یہ آپ کے اوپر نربھر کرتا ہے کہ آپ کو اس منطر سے کتنا فائدہ اٹھانا ہے تو آپ اپنے اپنے حیث آپ سے اس منطر کی کم سے کم 11 مالا آپ کو روج کرنی ہی کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس منطر کا ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہو تو 11 مالا تو ہے ہی ہے اس سے زیادہ اگر آپ کروگے تو اس سے زیادہ فائدہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس منطر کا جب میں نے آپ کو بتا دیا کیسے کرنا ہے پرہج میں نے آپ کو بتا دیئے انڈا میٹ شراب تو کوئی ویکتی نہیں کھائے گا جو بھی اس منطر کا جاب کرے گا اگر آپ لوگ کھاتے ہو تو اس منطر کا جاب اگر آپ کروگے تو آپ کو نقصان تو نہیں ہوگا لیکن کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ سوچ رہے ہوگی ہم انڈا میٹ شراب نہیں چھوڑ سکتے لیکن ہم منطر کا جاب بھی کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اور نقصان بھی نہیں ہوگا حملہ نیوٹرل رہو گے جیسے اب وہ ویسے ہی باد میں بھی رہو گے تو ریزلٹ دیکھنے کے لئے چیز چھوڑنی پڑیں گی باقی برمچرے کا پالن صرف باقی لوگوں کو کرنا ہے ان کو سادی شودہ لوگوں کو نہیں کرنا ہے اور اس منطر کا جب کسی بھی سمیں کیا جا سکتا ہے چاہے صوبہ کا وقت ہو چاہے دوپیر کا وقت ہو چاہے شام کا ہو چاہے رات کا ہو کوئی سا بھی سمیں ہو کسی بھی سمیں پر آپ اس منطر کا جاب کر سکتے ہو کوئی دکت والی بات نہیں ہے کسی بھی مالہ سے اس منطر کا جاب کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی پریج نہیں ہے پریج جو میں نے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہاں پیازلہ سن آپ لوگ کھا سکتے ہو اگر آپ لوگ پیازلہ سن کھاتے ہو تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے پیازلہ سن کھاتے ہوئے بھی آپ اس منطر کا جب کر سکتے ہو اور بس یہی ہے اس منطر کا ویدھی ویدان اور نیمی تروپ سے کم سے کم گیارہ مالہ آپ کو جرور کرنی ہے سب سے پہلے مادرگا کے سامنے آپ کو دھوبتی جلا دینی ہے ایک دیشی گھی کا دیپک جلا دینا ہے اور ایک جل کا لوٹا مادرگا کے سامنے آپ کو رکھنا ہے اور تھوڑا سا پرشاد جو بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہو جو بھی پرشاد آپ کے پاس ہو دو چار مشری کے دانے رکھ دو اگر مشری کے دانے بھی آپ کو نہیں مل رہے تو آپ چینی بھی رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ کچھ اور رکھ سکو تو اور بھی زیادہ اچھا ہے گھڑ رکھ سکتے ہو اور اتنا رکھنے کے بعد میں مالہ لے کر کے آپ اس منطر کا جب کریے اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کئی لوگوں کو تھوڑا سا سندے ہوتا ہے کہ اس کو حریم پڑے یا حرینگ پڑے تو آپ لوگ دونوں میں سے کوئی سا بھی پارٹ کر سکتے ہو آپ حریم بھی پڑ سکتے ہو آنے کی حریم حریم بھی پڑ سکتے ہو اور حرینگ بھی پڑ سکتے ہو ٹھیک ہے اور مہیلاؤں کی بتا دوں کہ مہیلاؤں کو تھوڑا سا بیچ میں چار پانچ دن کی پروبلم ہوتی ہے تو اس سمیہ پر اس سمیہ پر آپ اس منطر کا جب نہیں کروگے مانسک روپ سے آپ لوگ کر سکتے ہو باقی مالہ لے کر کے اور دیپک جلا کر کے دھوبتی جلا کر کے اس طریقے سے آپ کو کوئی بھی کریا نہیں کرنی ہے صرف مانسک روپ سے آپ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہو باقی جب آپ فریش ہو جاؤ تو اس کے بعد میں آپ اس منطر کا جب جیسے پہلے کر رہے ہو ویسے ہی کر سکتے ہو تو یہ تھا اس منطر کا پورا ویدی ویدان آشہ کرتا ہوں جو جانکاری میں نے آپ کو دی ہے اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی تو آپ ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میں جو بھی ویڈیو ڈالوں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ترنت مل سکے ملوں گا اگلی ویڈیو میں آپ سے جیم آتا دی